نمشکر سواگت ہے آپ کا نیوز ورلڈ انڈیا میں آپ کے ساتھ میں ہوں پارولتیاگی قریب سو سال پہلے کی بات ہے تب بھی ایک مہماری دنیا میں فیلی تھی سال تھا انیس سو اٹھارہ نام تھا سپینش فلو کورورا سے بھی خطرناک تب بھی دنیا بھر میں لوگ ماسک پہنے نظر آئے تھے اور اسی ماسک نے دنیا کے لوگوں کو سنکرمنٹ سے بچائے تھا اسی لیے ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا جب کسی مہماری کے چلتے اتنی جانے جا رہی ہو ہر کوئی ایک عجیب سی بیچینے گھبراہت اور ڈر میں ہو ایسا پہلے بھی ہوا ہے دیکھئے یہ ریپورٹ کورونا سے پہلے بھی آئی تھی جان لیوہ بیماری کورونا سے کہیں زیادہ جان لیوہ تھا فلو سپینش فلو نے لی تھی کروڑوں جان سب سے پہلے فلو کی چپیٹ میں امریکہ آیا تھا سو سال پہلے وشو ید کے دوران قریب دو کروڑ لوگ مارے کئے تھے اس ید کے پریناموں سے دنیا بھی اُبھری بھی نہیں تھی کہ اچانک ایک اور بھیانک سنکٹ نے کھیل لیا اور یہ تھا فلو کا پرکوپ اسپینش فلو نام سے جانی جانے والی یہ مہماری پشمی موچے پہستت چھوٹے اور بھیڑ والے سینے پرسکشن شیوروں میں شروع ہوئی تھی ان شیوروں اور خاصتہ پہ فرانس کی سیما کے قریب کہ کھندکوں میں گرندگی کی وجہ سے یہ بیماری پنٹی اور تیزی سے پھیلی ید تو نومبہ 1918 میں سماپت ہو گیا تھا لیکن گھر واپس لوٹنے والے سنکرمت سینیکوں کے ساتھ یہ وائرس بھی انشتروں میں پھیلتا گیا اس بیماری کی وجہ سے بہت سارے لوگ مارے گئے مانا جاتا ہے کہ سپینش فلو سے پانس سے دس کروڑ کے بیچ لوگ مارے گئے تھے آج بھی اس مہماری کی تصویریں دیکھ کر یہ اندازہ لگائے جوا سکتا ہے کہ اس سمیں اس کا کہہر کیسا رہا ہوگا سب سے پہلے امریکہ چپیٹ میں آیا تھا اسپینش فلو نے سب سے پہلے امریکہ میں دستگ دیتی اس کے بعد یہ یورپ، ایفریقہ اور ایشیا کے کچھ حصوں میں پھیلنا شروع ہوا نیشنل آرکائیو میں موجود دستویجوں کے مطابق اس وائرس نے ایک سال میں دو الگ الگ فیز میں دنیا بھر میں خملہ کیا تھا پہلے دور کا اثر تین دن کے بخار کے ساتھ دیکھنا شروع ہوا وہ بھی بینا کسی خاص لکشن کے پیڑت جیسے ہی بیماری سے اُبھرنے لگتا ویسے ہی یہ دوبارہ حملہ کر دیتی دوسرے حملے کے بعد پیڑت کی خالت اتنی گمدھیر ہو جاتی کہ اس کے بچنے کی کوئی امید ہی نہیں بچتی اس کے فیلتے ہی موت کی رپورٹس آنی شروع ہو گئی تھی 1918 میں ہی یہ بیماری دوبارہ لوٹ کر آئی اس میں کئی پیڑت پہلا لکشن سامنے آنے کے چند گھنٹوں سے لے کر کچھ دنوں تک موت کے موں میں چلے گئے دنیا میں اس کے بعد بھی کئی مہماریاں فیلی لیکن اتنی گھاتک اور بیاپک کوئی اور مہماری نہیں رہی COVID-19 سے مرنے والے کئی لوگ ایک پرکار کے نیمونیا کا شکار بھی ہوئے ہیں جو وارث سے لڑنے میں کمسور خوچ کے شریع کی روک پرتی رودھک شمتہ پر حاوی ہو جاتا ہے COVID-19 اور سپینیش فلو کے بیچ یہ ایک سمانتہ ہے حالانکہ سپینیش فلو کی تلنا میں COVID-19 سے سنکمند لوگوں کی مرتیدر کافی کم ہے ابھی تک اس بیماری سے مرنے والے لوگوں میں ادھکانش بوڑے لوگ ہیں یا پھر ایسے لوگ جن کی روک پرتی رودھک شمتہ کمزور تھی ایسے لوگوں میں سنکمند بھی آسانی سے ہوا اور انہیں نیمونیا ہو گیا جس کا سیدھا اثر ان کے فیپڑوں کی شمتہ پر پڑا جب سپینیش فلو فیلا تھا تک دنیا میں خوائی یاترہ کی شروعات بس ہوئی تھی یہ بڑی وجہ تھی کہ اس سمیں دنیا کے دوسرے دیش بیماری کے پرکوب سے اچھوٹے رہے اس سمیں بیماری ریل اور نوکاؤں میں یاترہ کرنے والے گیاتیوں کے ذریعے ہی فیلی اسی لیے اس کا پرسار بھی دھیمی گتی سے ہوا کئی جگہوں پر سپینیش فلو کو پہنچنے میں کئی مہینے اور سال لگ گئے جبکی کچھ جگہوں پر یہ بیماری لگ بک پہنچی ہی نہیں ادھارن کے طور پر الاسکا اس کی وجہ تھی وہاں کے لوگوں نے بیماری کو دور رکھنے کے لیے اپنائے گئے کچھ بنیادی طریقے الاسکا کے بریسٹل بے علاقے میں یہ بیماری نہیں پھیلی وہاں کے لوگوں نے سکول بند کر دیے ساروجانک جگہوں پر بھیر کے کھٹا ہونے پر روک لگا دی اور مکھے سڑک سے گاؤں تک پہنچنے والے ساپ ہی راستے بند کر دیے اب کورونا وارس کو روپنے کے لیے بھی اسی طرح کے مگر آدھونک طریقے چین اور اٹلی میں اپنائے جا رہے ہیں جہاں لوگوں کی آوجہ ہی اور ان کے بھیر والی جگہوں پر جانوں کو نیانترن کیا جا رہا ہے انفلوینزا کی وجہ سے قریب پونے دو کروڑ بھارٹیوں کی جان چلی گئی تھی جی ہاں دوسرے وشوید میں جتنے لوگ مارے گئے تھے اس وقت موجودہ چکت سکیہ ویوسائیں آج کی تلنا میں اور بھی کمزور تھی حالکہ علاج تو آج بھی کورونا کا نہیں ہے لیکن بھگیانے کم سے کم کورونا وارس کی جین میپنگ کرنے میں کامیابت ضرور ہو پائیں ہیں اس آدھار پر بھگیانے کو انہیں ٹیکہ بنانے کا بادہ بھی کیا تھا 1918 میں جب پلو پہلا تھا تب انٹی بائیوٹک کا چلن اتنے بڑے پیمانے پر نہیں شروع ہوا تھا اتنے سارے میڈیکل اپکن بھی موجود نہیں تھے جو کمدھی روپ سے بیمار لوگوں کا علاج کر سکے پشمی دواؤں کے پرتی بھی دیش میں ایک سویکار کا بھاو نہیں تھا اور زیادہ تر لوگ دیشی علاج پر ہی یکھید کرتے تھے ایسا بھی مانا چاہتا ہے کہ اس مہماری سے دنیا کی ایک تہائی آبادی پرمہاویت ہوئی تھی اور قریب پاس سے دس کروڑ لوگوں کی موت ہو گئی تھی ان دونوں ہی مہماریوں کے فیلنے کے بیچ بھلے ہی ایک صدی کا فاصلہ ہو لیکن ان دونوں کے بیچ کئی سمانتائیں دکھتی ہے سمبھو ہے کہ ہم بہت ساری ضروری چیزیں اس فلو سے انوبھل سے سیکھ سکتے ہیں فلال کے لیے اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے نیوز وال انڈیا